اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میری چینل تو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چاومین یعنی نوڈلز جو کی ہم ریشٹورنٹ اسٹائل میں گھر پر بہت آسان طریقے سے چاومین بنا کر لڑی کر سکتے ہیں تو چلے ویورز دیکھتے ہیں چاومین بنانے کے لیے یعنی نوڈلز بنانے کے لیے کیا کیا سامان لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم لے لیے ایک پین پین میں ہم نے بھر کر پانی لے لیا ہے اور پانی ہمارا گنگونا ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پاس نوڈلز ہے یعنی چاومین جو کی پیکٹ میں آتی ہے تو ہم ایک پیکٹ بڑی سی لے لیے ہیں اور اسے ہم توڑ لیں گے چھوٹی پیس میں کیونکہ برتن ہمارے چھوٹے ہیں تو یہ چاومین جا کے اس میں اچھے سے جلے گی نہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک کیونکہ چاومین بوائل کرتے ٹائم نمک ضرور ڈالتے ہیں ورنہ پھر چاومین ہماری ایک دم روکھی روکھی لگے گی تو ابھی ہم پانی کو اوالیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے گا اس کے بعد فریس میں ہم نوڈلز کو ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا بوائل ہو رہا ہے ایک دم اچھی طرح اب اس میں ہم نوڈلز کو توڑ کر ڈالیں گے تو یہ جارہ بھی پانی ملتا ہے چاومین کو تو یہ بہت جلدی نرم پڑ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنی ساری چاومین اس میں ڈالے ہیں لیکن یہ فوراں سے گل گئی ہیں یعنی اندر کی طرف بیٹھ جاتی ہیں یہ تو میدے کی بنی رہتی ہیں اس لیے بہت جلدی گل جاتی ہیں ہائی فلم ہے پہلے اسے ہم ایک بوائل دیں گے تو ہائی فلم پر ایک بار اسے ہم بوائل دے چکے ہیں اب اس کے بعد ہم میڈیم فلم کر دیں گے اگر ہم میڈیم فلم پر اسے نہیں پکائیں گے تو یہ اوپر سے اندر سے پکے گی نہیں اس لیے ہمیں میڈیم فلم پر اسے پکانا ہے اور اسے ہمیں لگاتار چلاتے ہوئے پکانا ہے ورنہ یہ بہت جلدی آپس میں لپڑ جاتی ہیں تو ایویورس اسے ہم چلائیں گے تاکہ ہمارے نوڈلز یعنی چاومین کھلے کھلے رہیں اگر یہ چپک جائیں گے تو یہ اچھی نہیں لگیں گے تو ایویورس اسے ہم بیچ بیچ میں چلا لیں گے اوپر سے نیچے ایسے ہی فوک کی مدد سے چلا لیں گے اور میڈیم فلم پر اسے لگاتار ہم پکائیں گے تو تقریباً یہ دو منٹ کے اندر ہمارے نوڈلز ایک دم پرفیکٹ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو چک کر کے بتاتے ہیں تو ایویورس اگر آپ کو گھر پر چاومین بنانے کا من کرتا ہے یا کھانے کا من کرتا ہے تو آپ ضرور ہمارے اسٹیلیا بنائیں اور بہت دار ٹیشٹی بنے گا انشاءاللہ تو ہم چک کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمیں بیچ ایک توڑ کے دیکھنا ہے اگر یہ آسانے سے توڑ جاتی ہے تو یہ دیکھ لیے اسے چھان لیں گے ہمیں بیچ میں اس لیے چالانے رہتا ہے کہ یہ آپس میں چپ کے تو آپ گیس کا فلیم ہم بند کر دیں گے اور اسے چھان لیں گے تو ایویورس آپ دیکھ سکتے ہیں چاومینہ باری ایک دم کھلی کھلی ہے اس کو ہم چھاننے کے بعد فوراں سے اس پر تھنڈا پانے ڈال دیئے تھے ورنہ یہ بہت زیادہ آپس میں لپڑ جاتی ہیں اور یہاں آپ سبزی کٹ کر چکے ہیں تو آپ سبزی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس لصندرک ہے پہلے ڈالیں گے ادھرک اگر ادھرک یہاں آپ کو زیادہ موٹی لگ رہی ہے تو مکسی کے جار میں ڈال کر ہلکا سا دردرہ سا پیس لیں پانی بلکل نہ ڈالیں وہ ایک دنباری چاپٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے لسن اسے ہمیں کچھ دیر کے لیے یعنی کچھ سیکنڈے کے لیے سوٹے کرنا ہے صرف اس کا کچھاپن ادھرک اور لسن کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس میں ہم سبزی ڈالیں گے تو چار سے پانچ سیکنڈ ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہری میچی اور سارے پروسس کو ہمیں ہائی فلم پر کرنا ہے اب اس میں ڈالیں گے سبزی یہ ہری پیاز کی جو وائٹ والی پیاز تھی نا پتے والی پیاز وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں گے پیاز پتے والی ہری پیاز ڈالیں گے اس کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے پتہ گو بھی یعنی پندگو بھی سارے سبزیوں کو ہمیں فوراں ڈال دینا ہے سوائے سیملہ میرچی کے سیملہ میرچی ہمیں بعد میں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں سیملہ میرچیوں کو زیادہ گلانا نہیں رہتا ہے اب سارے سبزیوں کو ہم اچھے سے چمچ کی مدد سے ملا لیں گے تو یہ سارے سبزی ہماری مل چکی ہے اب اسے ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون وائٹ وینگر یعنی سفیز سیر کا اور ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے سویا سواز اب اسے اچھے سے ہم ملا دیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون گرین چلی پیسٹ اگر تی کھا آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ مرچی کا مرچی کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں یعنی یہاں پہ ہم ڈالیں ون ٹیپل سپون سو ٹومیٹو کیچپ اب اس میں ہم تھوڑی سی شکر ڈالیں گے یعنی ون ٹی سپون شکر آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے کیونکہ جو ہم ریشٹورنٹ کی چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں شکر ضرور پڑتی ہے تو اسے ہم اچھے سے ہم ملا دیں گے سارے مسالے کو تاکہ ہماری سبزی اچھے سے پک سکے مسالے کو اچھے سے ملانے کے بعد اسے ہم کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد پھر اس میں ہم چاومین کو ڈال دیں گے تو چاومین کو ہم فرائپن میں ڈال چکے ہیں اب اسے ہم کسی دو چمچ کی مدد سے اسے اچھے سے ہم اولٹ پرٹ کر پکائیں ملا دیں گے تاکہ سارے مسالے ہماری چاومین میں یعنی نوڈلز میں مل جائیں تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم کسی اور چمچ سے چلائیں گے نا تو یہ آپس میں ٹوڑ جائیں گے اس لئے ہمیں فرق کی مدد سے اسے چلانا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چاومین ہمارے مسالے میں اچھے سے مل چکے ہیں تو یہ ہری پیاز ہم بچا لیے تھے اوپر سے چھڑک دینا ہے تاکہ دیکھنے میں ہمارے چاومین یا نوڈلز سے بہت اچھے لگیں گے فرق کی مدد سے اگر ہم نوڈلز کو ملائیں گے نا تو یہ ٹوڑتی بلکل نہیں ہے اور بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اور سارے پروسس ہمیں ہائی فلیم پہ کرنا ہے اگر ہم لو فلیم پہ کریں گے نا تو یہ فیل اچھے سے مسالے ملیں گے نہیں تو یہ ہمارے بند کر رہی ہو گئے ہیں نوڈلز اب ہم آپ کو سر فر کے دکھاتے ہیں تو بیورس آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈلز ہمارے بند کر رہی ہو گئے ہیں اب بہت دار ٹیسٹی بھی ہوئے ہیں تو اگر بچے کھا رہے ہیں تو ٹیکھا کم ڈالیں اگر بڑے کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا مرچی کی کونٹیٹی یا گرین چلی پیش کی کونٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں تو بیورس آپ بھی رمضان میں اسے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں ویسے بھی یہ چائنیز چیزیں سب کو بہت پسند آتی ہیں تو ہم اس میں بہت اچھے ٹیسٹ آتے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں تو بیورس امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے آپ کو تو لاش تک دیکھیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ نicz нас احنا 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 باازثیات احنا احنا حافظ مونا مشắt کوئ finns مونا تو باشد